اب بھارت کے اندر اوور کانفیڈنس قسم کی جو عوام ہے وہ اب خاموش ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے دھول چٹا دی گئی ہے کولی ایلیون جو ہے انڈیا کو دھوکہ دے گئی ہے بھارت میں پٹاکے خریدے گئے تھے مٹھائیاں خریدی گئی تھی تیاریاں بھرپور تھی لیکن یہ پٹاکے نہیں پھوٹے بلکہ ٹی وی توڑنے پڑ گئے موقع موقع کے جو اجتہار بنا رہے تھے اب وہ جھولی اٹھا کر کولی کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں بڑے عجیب قسم کی مناظر ہیں کل کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے سینئر سپورٹس انیلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا مرزا صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات کل کا میچ شاندار فتح یقیناً الفاظ نہیں ہے تعریف کے پاکستان کی کیا کہیں گے سب سے پہلے تو صبح بخیر مہک آپ کو بھی اور فراز آپ کو بھی فیصل کو آپ لوگوں نے مہچ کے لیے بھیج دیا ہے تو آپ کو فراز اور مہک جو ہیں موجود ہیں لیکن واقعی میں مبارک بات ہر آدمی ایک دوسرے کو دے رہا ہے اور پاکستان کی ایک یادگار تاریخی فتح ہے کہ جس پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے میں ایک حال میں آؤٹ کلاس کیا ابھی آپ نے ویراد کولی کا سوٹ سنوایا وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے انہیں ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا کل پاکستان کی فیلنگ بھی بڑی اچھی رہی پاکستان کی بولنگ شروع سے بڑی اچھی رہی اور جو سوریا کمار یادیف کا کیچ ہیا رزوان نے وہ ایک یادگار ترین کیچ میں سے ایک تھا تو کل لگتا ہے پاکستان کا دن تھا ہر چیز پاکستان کے حق میں گئی حالانکہ دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کل زیادہ تر نیلا نیلا نظر آ رہا تھا حراران کم تھا اور لیکن پھر اس کے بعد جب نیلے لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان جیت رہا ہے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے گھروں کا رکھ کرنا شروع کیا پھلے پڑھنا شروع ہو گئے وہ پھر صحیح کی حالت ہی نہیں ہونا شروع ہو گئے یہ آپ نے بالکل صحیح کا اور آپ دیکھیں اکشے کمار جو ان کے اداکار تھے وہ سپورٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے اور کیسے تالیاں بجا رہے تھے پھر بعد میں وہ نظر ہی نہیں آئے کہاں چلے گئے اور ان کے وہ وزیر داخلہ امید شاہ کے بیٹے جائشاہ جو بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکریٹری ہیں وہ بھی تھے بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے سپیشل چارٹرٹ پلینز میں آئے تھے میک وہ لوگ کہ بھارت کی فتح کا جشن منائیں گے لیکن جشن منانے کے بجائے بھارت کی فتح کا وہ غم منانے کے لیے جو تھے وہ واپس چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وکٹری پر وہ پاکستان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے بلکل اچھا اکوال بھائی یہ ایک اور چیز ہماری حکمت عملی جس کے ساتھ ہم میدان میں اترے ہر کوئی کل تعریف کرتا نظر آیا کہ بہت ٹیکنیکل نپاتولا بہترین کھیلے اور یقیناً اس کھیل کی ہمیں ضرورت بھی تھی کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی کرکٹرز ہمارے جو شاہین ہیں وہ پریشر لے جاتے ہیں لیکن کل بھارتیوں کو کیا ہوا تھا یہ جو بھارتی کرکٹرز بڑا ریلیکس ہو گئے تھے اور ان کا میڈیا اتنا چلا چلا کے دو دن پہلے تک پیش گوئیاں کر رہا تھا گاؤں ماتا کے حوالے سے بھی پیش گوئی تھی فلانے حوالے سے بھی پیش گوئی تھی یہ جیتے گا تو بھارت جیت جائے گا لیکن کل مجھے لگ رہا ہے کہ جو گیارہ وہ کھلاڑی تھے نا بھارت کے اس پر دو ہمارے تو بھاری پڑے ہی پڑے لیکن وہ گیارہ کھلاڑی بہت پریشر لے گئے تھے آپ تو بلکل صحیح کام ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ورلڈ کپ کے میچز ہوتے ہیں پریشر پاکستانی کرکٹرز پر ہوتا ہے لیکن کل جو پاکستانی کرکٹرز کی باڈی لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ پریشر ان پر نہیں تھا کل پریشر بھارت پر جب پہلے ہی آور میں روحیت شرمہ جیسے بیٹسمن کو شاہین آفریدی نے لبی و آؤٹ کیا اور پھر انہوں نے بولٹ کیا کئیل راہول کو تو وہی سے دباؤ جو ہے وہ بھارت پر منتقل ہونا شروع ہو گیا حالانکہ کولی نے اچھی بیٹنگ کی لیکن میں سمجھتا ہوں کل پاکستان کا وہ پھر کہوں گا وہی پاکستان کا دن تب ہے جس کی وجہ سے ہر چیز پاکستان کے حق میں گئی آپ دیکھیں توس جیتا پاکستان ان کو کھلایا ان کے شروع میں وکتے لی اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی باری آئی تو جو بیٹنگ کی بابر آزم نے اور رزوان نے انہوں نے بلکل آؤٹ کلاس کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کل دباؤ بھارت پر تھا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھارتی کپتان ویرات کولی کا جب چیرہ دکھایا جارہا تھا جب وہ فیلڈنگ کر رہے تھے تو ان کے چیرے سے آیا تھا باربر فیلڈنگ چینج کی جارہی تھی بلکل ایک ایک کور کے بعد فراز وہ بولرز کو اپنے تبدیل کر رہے تھے اتنا دباؤ تھا تو میرے خواہد میں اور ان کے فاس بولرز نے بڑا انہیں ڈسپوائنٹ کیا محمد شامی اور اس کے علاوہ جو ان کے دیگر فاس بولر تھے وہ اتنے اچھی بولنگ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے پاکستان کو اس میچ میں اپنی گریپ مضبوط کرنے کا بھرپور موقع ملا مرزا صاحب کل کے میچ میں جو تین سٹار پلیئرز تھے شاہین رزوان بابر یہ تینوں وہ کھلاڑی تھے جو پہلی بار انڈیا کے اگینسٹ کھیل رہے تھے اور بابر تو پہلے میچ میں کپتانی کے فرائز انجام دے رہے تھے بہت زیادہ پریشر تھا لیکن کیا زبردست طریقے سے اس پریشر پر کابو پایا کیسے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پریشر کو اوورکم کیا اور ایسے میچ میں اس طرح کی شاندار قسم کی فتوحات حاصل کر لیں دیکھیں فراز جب بھارت کے خلاص میچ ہوتا ہے نا کوئی بھی کھلاڑی پرفارم کرتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے تو اب کل دیکھیں یہ تینوں ہیرو بن گئے اور یہ بھارت کا جو پریشر گیم ہوتا ہے اس میں پرفارم کرنا اس سے پتا چلتا ہے کہ کھلاڑی میں کتنا پوٹینشل ہے اس کی کتنی صلائیتیں ہیں اور ان دونوں نے جس طریقے سے کل تینوں نے پرفارم کیا ہیٹس آف ٹو دیم اور ان تین کے علاوہ باقی آٹھ کو بھی نہ بھولیں جنہوں نے سپورٹ کیا فیلڈنگ میں پاکستانیوں نے جان ماری ہارس رووف کی میں تعریف کروں افار بولر جس طریقے سے اس نے گیندے کی اتنی تیز ایک سو سیتالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس نے گیند کی سلوہر بالز اس نے مکس کی اس نے بھی بہت زبدت بولنگ کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم صرف ایک سو ایک کیاون نز تک محدود رہی حسن علی کو اب توجہ دینی ہوگی ان کی بیگم اور بیٹی وہاں موجود ہیں لگتا ہے ان کا فوکس تھوڑا سا ڈیورٹ ہو گیا حسن علی اچھے بولر ہیں اور ان کو توجہ دینی ہوگی کل ان کی بڑی پٹائی ہوئی حالانکہ انہوں نے وکٹس فغیرہ نہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان کی اس کامیابی پر ہمیں بجائے خوش فہمی میں مقتلعہ ہونے کے محق ہمیں سوچنا چاہیے کہاں غلط کیا تھی اور ابھی ورلگ کپ ختم نہیں ہوا ورلگ کپ چودہ نومیمبر کو ختم ہوگا چودہ نومیمبر کو جب یہ ٹروفی لے کر وطن واپس لوٹیں جب ہم فتح کا صحیح جشن منائیں گے بلکل انشاءاللہ مرزا بھائی ہم بھی یہی ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے مل کے ہم اس فتح کا جشن منار ہوں گے جس طرح سے ہم نے دیکھا کل پاکستان بہترین کھیلا آگے آنے والے جو میچ کل نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ ہے انشاءاللہ بہترین پاکستان کھیلے گا بہت شکریہ مرزا بھائی آپ موجود تھے وقت دیا آپ نے اور کرکٹ کا جشن ہو اور جشن میں ہمارے اداکار بھی بڑے آگے آگے ہمیں نظر آتے سیاستدان بھی بڑے آگے آگے نظر آتے